آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون سے دس جانور ہیں جو جنت میں جائیں گے کیا اس کے علاوہ بھی جنت میں جانور ہوں گے اس بات کی پوری حقیقت آپ آج کی اس ویڈیو میں جانیں گے لہٰذا ویڈیو کو آخر تک لازمند دیکھیں اور اسے سکپ مت کیجے گا تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں جنت میں داخل ہونے والے دس جانور کون سے ہیں اور یہ کیوں داخل ہوں گے یوں تو اللہ نے جنت انسانوں اور بالخصوص مسلمانوں کے لیے بنائی ہے لیکن بعض روایات کے مطابق تاریخ میں کچھ ایسے جانور بھی گزرے ہیں جو کہ اللہ رب العزت کے مقرب بندوں کے نسبت سے جنت میں داخل ہوں گے وہ دس جانور کون سے ہیں جو کہ جنت میں جائیں گے وہ دس جانور اور ان کی تفصیلات مندرجہ زیل ہے نمبر ایک القصوہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اوٹنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی اوٹنی کے اوپر سوار ہو کر مدینہ کی طرف حجرت فرمائی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے بہت محبت تھے یہی وہ اوٹنی ہے جس کے اوپر سوار ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبل رحمت سے حجت الویدہ کا خدبہ دیا تھا میدان عرفات میں جس جگہ یہ اوٹنی کھڑی ہوئی تھے اسی جگہ اب ایک لوح نسب ہے روایات کے مطابق جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روز قیامت شان و شوقت سے جنت میں داخل ہوں گے تو اسی اوٹنی پر سوار ہوں گے تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت یہ اوٹنی بھی سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے جانوروں میں سے ایک ہے نمبر دو حضرت صالح علیہ السلام کی اوٹنی اس اوٹنی کا ذکر قرآن کی سورہ حود کی آیت نمبر چونسٹھ میں کیا گیا ہے یہ اوٹنی بھی موجزہ اور نشانی کے طور پر مقرر کی گئی تھی حضرت صالح کی قوم نے ان سے کہا تھا کہ اگر وہ اللہ کے نبی ہیں تو سامنے پہاڑ سے ایک اوٹنی نکال کر دکھائیں جو کہ باہر آ کر بچہ بھی پیدا کرے چنانچہ ایسا ہی ہوا لیکن ان کی قوم نے اس اوٹنی کو قتل کر دیا اس لیے اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا تو روایات کے مطابق یہ اوٹنی بھی جنت میں داخل ہوگی نمبر تین حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بچڑا روایات کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اللہ کے دو فرشتے تشریف لائے اور انہوں نے انہیں بیٹے کی بشارت دی اور حضرت لوت علیہ السلام کی قوم پر عذاب کا حکم سنایا کیونکہ وہ دونوں فرشتے انسانوں کی شکل میں بطور مہمان آئے تھے اس لیے ان کی توازوں کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بچڑا زبا کیا کہ ان کو کھانا پیش کیا جائے تو اس بچڑے کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بھی جنت میں جائے گا نمبر چار حضرت اسماعیل علیہ السلام کا میڈھا اللہ تعالیٰ نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زبا کرنے کا حکم دیا تو حضرت اسماعیل نے حکم ربی کے آگے سر چھکایا اور اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے لیٹ گئے تو اس وقت اللہ پاک کے حکم سے ان کی جگہ ایک میڈھا آ گیا جس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو محفوظ فرمایا اور حضرت ابراہیم نے اسے قربان کیا تو اس میڈھے کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ میڈھا آیا بھی جنت سے تھا تو وہ جائے گا بھی جنت میں اس گائے کا ذکر قرآن میں بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے اسی کے اوپر سورہ بقرہ ہے بنی اسرائیل کے لوگوں نے ایک قتل کر دیا تو حضرت موسیٰ نے اللہ کے حکم سے ان کو ایک موٹی تازی پیلی گائے زبا کرنے کا کہا اور اس گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا اس لاش پر مارا گیا اس لاش نے زندہ ہو کر اپنے قاتل کا پتہ بتایا اور پھر مر گیا تو اس گائے کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ جنت میں جائے گی نمبر چھے حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو عذاب بتا کر وہاں سے چل دیئے راستے میں ایک کشتی میں سوار ہوئے تو توفان آ گیا اور کشتی ڈوبنے لگی تو اس وقت رواش تھا کہ اگر کوئی بھاگا ہوا غلام کشتی میں ہوتا تھا تو اس کو کشتی سے پھینک دیا جاتا تھا تو کشتی ڈوبنے سے بچ جاتی تھی تو قرآن نکالا گیا تو تین دفعہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا چنانچہ ان کو کشتی سے پھینک دیا گیا تو اللہ پاک نے مچھلی کو حکم دیا کہ میرے نبی کو اپنے جسم میں محفوظ کر لو تو اس مچھلی کے پیٹ میں چالیس دن تک آپ علیہ السلام زندہ رہے بعض روایات میں تین دن بھی لکھا گیا ہے تو وہ مچھلی جس نے آپ علیہ السلام کو محفوظ کیا وہ بھی جنت میں داخل ہونے والے جانوروں میں سے ایک ہوگی نمبر ساتھ حضرت عزیر علیہ السلام کا گدھا حضرت عزیر علیہ السلام کو بخت نصر نے قید کر لیا جب آپ اس کی قید سے رہا ہوئے تو اپنے ملک فلسطین گئے تو آپ کے ساتھ آپ کا گدھا تھا اس گدھے کا ذکر بھی قرآن مجید میں آیا ہے تو وہ گدھا بھی حضرت عزیر علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے قیامت کے روز جنت میں داخل کیا جائے گا نمبر آٹھ حضرت سلیمان علیہ السلام کی چیٹی اس چیٹی کے ذکر قرآن میں سور نمل میں بڑی تفصیل کے ساتھ کیا گیا ہے جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا تھا تو اس چیٹی نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں کچل دے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس چیٹی کو ہتھیلی پر اٹھا کر اس سے کلام کیا حضرت سلیمان علیہ السلام کی نسبت سے اس چیٹی کو بھی جنت میں داخل کیا جائے گا نمبر نو حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہدھد حضرت سلیمان علیہ السلام پوری دنیا کے حکمران تھے اور چرن پرن پر بھی ان کا حکم چلتا تھا حضرت سلیمان نے پیغام رسانی اور پانی تلاش کرنے کے لیے ایک پرندہ ہدھد مقرر کر رکھا تھا جو آپ کے ساتھ ساتھ چلتا تھا اور آپ کے لیے پانی تلاش کرتا تھا تو اس حدود کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ جنت میں داخل کیا جائے گا نمبر دس اصحابِ کحف کا کتہ اصحابِ کحف کے کتے کو بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بھی جنت میں جائے گا اصحابِ کحف جب دقیانوس سے بھاگ کر غار میں جا چھپے تو ان کا کتہ بھی ان کے ساتھ تھا انہوں نے بہت چاہا کہ وہ کتہ واپس چلا جائے کیونکہ ان کو ڈر تھا کہ وہ کتہ بھوکے گا تو وہ پکڑے جائیں گے لیکن وہ واپس نہ گیا اور ان کے ساتھ ہی غار کے دہانے پر بیٹھا رہا اور جس غار میں وہ سو گئے وہی وہ بیٹھے بیٹھے فوت ہو گیا تو کہا یہ جاتا ہے کہ یہ کتہ بھی اپنی وفاداری کی وجہ سے جنت میں داخل ہوگا ان تمام جانوروں کے بارے میں یہ معلومات مختلف روایات کو جوڑ کر جمع کی گئی ہیں اس کا ذکر کسی مستند احادیث میں نہیں ملتا ہے یہ دس جانوروں کا ذکر قرآن مجید میں بھی کیا گیا ہے اس کے علاوہ روایات میں بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے البتہ بعض روایات کی روشنی میں چند قسم کے حوانات جنت میں داخل ہوں گے اس کا ثبوت ملتا ہے ان میں پرندہ بیل بکری اوٹنی اور گھوڑا وغیرہ ہیں نمبر ایک پرندے کے جنت میں ہونے کی دلیل اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ترجمہ اور چڑیا کا گوشت جس کو وہ پسند کریں گے صحیح مسلم میں ہے کہ شہیدوں کی روحیں سبز رنگ کے پرندوں کے قالب میں ہیں اور جنت میں جس جگہ چاہے چڑھتی چکتی اڑتی پھرتی ہیں ایک اور حدیث میں ہے ان شہیدوں کی روحیں سبز رنگ کے پرندوں کے قالب میں ہیں ان کے لیے قندیلیں ہیں جو عرش سے لٹک رہی ہیں وہ روحیں بہشت میں سے جہاں سے ان کا جی چاہتا ہے میوے کھاتی ہیں پھر ان قندیلوں میں جا کر بصیرہ کرتی ہیں صحیح مسلم 1887 نمبر دو جنتیوں کی غزہ میں بیل کا گوشت مسلم شریف کی لمبی حدیث کا ایک ٹکڑا ہے ترجمہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنتیوں کے لیے جنت میں چرنے والا بیل زباہ کیا جائے گا جس کا گوشت انہیں کھلایا جائے گا نمبر تین جنت میں بکری حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم لوگ بکری کے ٹھکانوں میں نماز پڑھو اور اس کی ناک سے پہنے والی مٹی صاف کر دو کیونکہ یہ جنت کے ہیوانات میں سے ہے نمبر چار جنت کی اوٹنی جنت میں اوٹنی بھی ہوگی حضرت ابو مسود انساری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ ایک آدمی مہار والی اوٹنی لے کر آیا اور کہا یہ اللہ کی راہ میں ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کے سبب تمہارے لیے قیامت کے دن اس طرح مہار والی سات سو اوٹنی ہوں گی نمبر پانچ جنتیوں کی سواری سرخ ہیرے والے گھوڑے حضرت سلیمان بن بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا جنت میں گھوڑے ہوں گے تو آپ نے فرمایا اگر تمہیں اللہ تعالی نے جنت میں داخل کیا تو اگر تم چاہوگے کہ سرخ ہیرے والے گھوڑوں پر تمہیں سوار کیا جائے اور وہ جنت میں تمہیں لے کر جہاں تم چاہو اڑے تو ضرور ایسا ہوگا پھر ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ کیا جنت میں اوٹ بھی ہوں گے تو آپ نے اسے اس طرح جواب نہ دیا جیسے پہلے شخص کو دیا تھا تاہم آپ نے فرمایا اگر تمہیں اللہ تعالی نے جنت میں داخل کیا تو اس میں تمہیں وہ سب کچھ ملے گا جس کی خواہش تمہارا نفس کرے گا اور جس سے تمہاری آنکھوں کو لذت ملے گی اسے شیخ البانی رحم اللہ تعالی نے حسن لغیرہ قرار دیا ہے یہاں پر ایک اہم بات قابل ذکر ہے یہ اہم بات جان لینا ضروری ہے کہ اوپر جن جانوروں کا بیان ہوا ہے کہ یہ جنت میں ہوں گے ان کے مطالق یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ ان ہیوانات کے صرف نام دنیاوی ہیں مگر دنیا جیسے نہیں ہوں گے اس کی کیفیت کیا ہوگی صرف اللہ کو معلوم ہے دنیا کے جو جانور ہیں ان میں سے کسی کے بارے میں کسی صحیح حدیث میں جنت میں جانے کا کوئی ذکر نہیں ملتا بلکہ صحیح حدیث میں بیان ہوا ہے کہ چوپائے اور پرندے کل قیامت میں سب مٹی ہو جائیں گے جیسے کہ ایک حدیث میں ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہوں سے روایت ہے انہوں نے کہا اللہ تعالی قیامت کے دن تمام مخلوق پورے جانور پرندے اور انسان کو جمع کرے گا چوپائے اور پرندے سے کہے گا کہ مٹی ہو جاؤ تو اس وقت کافر کہے گا اے کاش میں بھی مٹی ہو جاتا امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو کافی معلوماتی لگی ہوگی اور اس سے بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کومٹ باکس میں کومٹ کر کے اپنی آرہ سے بھی آگاہ کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کا آپ کو پتہ چلتا رہے اگر زندگی رہی تو ایک اور ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے ابھی ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ